بسکرائب کریں اربودو ٹی وی کو ساتھ میں بیل آئیکن کو پرس کریں لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے عبدالعزیز بن سعود بن نیف نے منصوبے کی منظوری دے دی ہے آجل نیوز ویب کے مطابق حاج موسم میں امن و سلامتی اور سکونہ و اتمنان کامر کرنے کے لئے تمام انتظامات مکمل کر لیے حجاج کو ممکنہ سائل سے بچانے کے لئے تمام توانائی پر روکہ اور لائی جائیں گے ہنگامی منصوبے کے نفاظ میں تین تیس سرگاری دارے حصہ لیں گے ضرورت پرنے پر کسی کے دارے کو شامل کیا جا سکے گا رضاکاروں کی حدمات بھی حاصل کی جائیں گے حکام کے مطابق روانسہ حاج موسم کے انگامی منصوبہ گزستہ برسوں کی حامیوں سے پاک ہوگا انگامی سکیمیں جدید دودھ پر استوار کی گئی ہیں شاہ سلمان علم کے ولی شہزادہ محمد بن سلمان کے دارے پر مجد حام اور مجد نبی کے ظاہرم کو حاج موسم کے دوران ممکنہ طرح سے چانے کے لئے تمام محکمہ اور داروں کو جملہ تیاریاں کرنے اور رکھنے کے دارے کر دی گئی ہے محکمہ شہری دفاع کے حریکٹر سلمان عمرو نے اس پی کو بتایا کہ مقامی انگامی منصوبہ میں تمام احتیاطی تپیریں شامل ہیں حاج موسمی مسائل اور قردتی افعال سے بجانے کے لئے حلال احمد وزارت سہت اور شہری دفاع کے داروں نے حسوسی سکیمیں تیار کی ہیں یہ سب منظور کر لی گئی ہیں انگامی منصوبہ مناہ مصدلفہ ارفات مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے لئے بنایا گیا ہے ہر شہروں کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے واضح رہے کہ شاید سلمان بن عبدالزین نے جدہ کے قصر السلام منقدہ جلاس کے خاصے میں تمام سرکاری اور نجیداروں کو اداد دی ہے دو حج پر آنے والے تمام مہمانوں کو اللہ کے کام انجام دینے میں سانیاں فرام کریں امن و امام احیاء کریں ہوایی اردو بندرگاہوں اور بری سردن چھوکیں اور میاری دماغ پیش کریں ہر برس کی طرح اس سال بھی محجد الحرام اور محجد نبوی نیز مناہ مصدلفہ اور ارفات آنے والوں کو حج شہروں پر تمام سلعیات فرام کریں سعودی حتون کی تصویر لینا اور سنائپ چیٹ پر رابطہ کرنا مہنگا پڑ گیا سعودی روی شہر قدہ میں جمنی بشندے کو مار پر میں سعودی حوتین کی تصویر لینا اور اس سرہ رابطہ کرنا مہنگا پڑ گیا ایک مقامی دالت میں جرم صافت ہونے پر دس دن قید کی سزا کا حکم سنائے گیا فوجداری کی دالت میں اقتدائی سمارت کے بعد جرم صافت ہونے پر جمنی قصاب کا رکار دیکھتے ہوئے اسے محس دس دن کی قید کی سزا سنائے ملزوں کو اقتدائی سمارت کے فیصلے کے علاوہ پیل کا حق بھی دیا گیا سعودی حرپی روزنامہ افقاز کی رپورٹ کے مطابق جدہ کی ایک مار پر میں جمنی بشندے نے سعودی حوتون کی تصویر بنائی اور اس سے رائے رسم پڑھانے کی گرس سنائیپ چیٹ کے ذریعے اس سے رابطہ کیا سعودی حوتون کے بھائی کو اس کی حرکت کا علم ہوا کہ اس نے فوری طور پر پولیس کو طلب کر لیا جس نے جمنی بشندے کو راست میں لے کر اس کے موبائل سیٹ کو اپنی تحویل میں لے لیا اس کے ظاہر پورٹ میں بتایا گیا کہ جمنی نے پولیس تحقیقات کے دوران اس بات کے اعتراف کر لیا اس نے حوتون کی تصویر اتاریا اس سے رابطے کی کوشش کی پا تو جہاں عدالت میں وہ اپنے بیانوں سے مکھر گیا نقاض عبار کے مطابق پرسیکیشن نے عدالت میں ملزم کا فون بھی پیش کیا گیا جس میں اس نے حوتون کی تصویر بنائی تھی جبکہ اس کا سنائیپ چیٹ اکونٹ بھی پیش کیا گیا خاضی نے سنیپ چیٹ پر کیے جانے والے رابطے کی تفصیلات دیکھتے ہوئے اس کے کار کو تسلیم نہیں کیا عدالت نے پرسیکیشن سے ملزم کا سابقہ ریکارڈ طلب کیا تھا کہ وہ ملوم کیا جا سکے کہ ملزم کے حلاف ماضی میں بھی کوئی یار احلاقی یا دیگر جرائم کے والے سے کوئی مقدمہ درجہ ہوا یا نہیں ملزم کا سابقہ ریکارڈ بیدھا تاجیز پر عدالت نے ملزم کو داست دن خورائندہ اس قسم کی حرکت نہ کرنے کا تحریری حلف و نامہ داہل کرنے کا حکم سادر کیا ابتدائی سماعیت کے فیصلے کے حلاف ملزم کو قانون کے مطابق تیس دن کے اندر اپیل دار کرنے کا حق دیا جاتا ہے مگر ملزم نے اس حق کو استعمال نہیں کیا عدالت نے فیصلے کی توفیق کرتے ہوئے فوری دور پر متعلقہ دارے کو ملزم کی گرفتاری کا حکم سادر کر دیا تاکہ ملزم کو گرفتار کر کے ستاقہ اور عمل درامت پوشکنی بنایا جا سکے شاہ سلمان کی بہتر ملکوں کے تیرہ سو عزمین حج کی مجبانی کی ہدایت حدم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے بہتر ممالک کے تیرہ سو عزمین حج کے لیے سرکاری سطح پر حج کے تمام انتظامات کی ہدایت کیا جئے تمام آزمین ساہ سلمان کی تیسوسی دعوت اور حج کی سعادت حاصل کریں گے الربیہ ڈرنیٹ کے مطابق شاہ سلمان کی طرف سے حادرمر، حرمین اور شریفین حسوسی حج پروغرام کے تیرہ چودہ سو چالیس سجدیل کے حج کے موقع پر پوری دنیا سے تیرہ سو شہسیات کے حج کے انتظامات کیے گئے ہیں اور ان کی ذمہ داری سعودی وزارت مذہبی اور مور پرو دعوت شاہد کو سنپی گئی ہے سعودی اربی سرکاری نیوز جنسی ایس پی اے نے وزیر مذہبی امور عبداللطیف بن عبدالعسیز آلش شیح کا ایک بیان اکل کیا ہے جس میں ان کا کہنا کہ حادم الحرمین شریفین شاہ سلمان پوری دنیا میں علم سلام کے مفادات کی خیر ہوا ہیں اسی جذبہ حرسگالی کے تحت شاہ سلمان کی دعا پر مذکورہ غیر ملکی فریضہ حج کی سعادت حاصل کریں گے سعودی اربی سرکاری سطح پر عالمی شرصیت کے حسوسی حج پروگرام کا اگاز چودہ سو ستنہ حجری میں ہوا تھا اس سے قبل شاہ سلمان نے فلسطینی شہدہ کے ایک ہزار کارپ کے سرکاری سطح پر حج کے انتظامات کے حکم دیئے تھے تریق مکہ پاکستانی آزمین حج کی سفری سہولت کے لیے سعودی ارب کا انقلابی دماغ سعودی ارب نے اس موسمہ حج میں تریق مکہ پروگرام میں پاکستان کو بھی شامل کیا ہے اس کا مقصد آزمین حج کو ہترہ کی سفری سہولتیں مہام مہیا کرنا ہے اور انہیں ان کے قیمتی وقت کے زیادہ کے بغیر ان کی منزل مقصود مدینہ منورہ جانچدہ پرچانا ہے تریق مکہ پروگرام کا یہ دوسرا سال ہے اور پاکستان سمیت پانچ ملک مسلم حقصریتی موالک ہے آزمین حج کے امیگریشن کے مراحل ان کے ہوای اٹھوں پر ہی کسی اضافی وقت کے بغیر کیے جا رہے ہیں ابتدائی مرحلے میں اسلام آباد کے نئی پینل قومی ہوای اٹھے سے حجاد جے مقدس فریضہ حج کی دائیگی کے لیے آنے والے پاکستانی شہری تریق مکہ سے استفادہ کر رہے ہیں اس کے تحت ان کے اپنے ملکس حروج اور سعودی حرم ادھول کے تمام مراحل اسی ہوای اٹھے پر مکمل کیے جا رہے ہیں پاکستان کی وزارت برائے مذہبی امور و بین الموازہ حق ہم آنگی نے زمین حج کی تربیت کے دوران میں اور انہیں ان کے پاسپورٹ ایگٹ اور دوسرے سفری لوازات جو ٹاکتے وقت رانمائی ہدایت دی تھی انہیں کہا گیا تھا کہ وہ اپنے پروازوں کے مقررہ وقت سے ساڑھے پانچ یا چھ گھنڈے پہلے ہوایڈ ڈیو پر پہنچ جاتا ہے کہ انہیں کسی قسم کی دشواری کے سامنہ نہ کرنا پڑے اسلام آباد سے سعودی ائر الائنس پاکستان انٹرنیشنل ائر الائنس اور نجی فضائی کمپنی ائر بلو کی حسوسی حج پروازوں کے ذریعے حجاج فرام کو مدینہ منورہ جدہ منتقل کیا جا رہا ہے سب سے پہلے مطلقہ فضائی کمپنی کے کاؤنٹر سے آزمین حج کو بورڈنگ پاس کیے جاتے ہیں ان کے سامان کے پیگ یا صندوق چھے پلاسٹکی شیٹس میں مکمل کور کے بعد بک کیے جاتے ہیں اس طرح پاری پاری بورڈنگ پاسوں کے جراغ کا کام متصل مکمل میں وقت میں مکمل ہو جاتا ہے طریقہ مکہ کے تحت آزمین حج کو اسلام آباد ہی میں جدہ یا مدینہ منورہ سے واپس کی کے بھی بورڈنگ پاس جاری کیے جاتے رہے ہیں اس کے بعد پاکستان کی وزارت داہلہ کا امیگریشن کاملہ پاسپورٹ کی جانچ پر تار کے بغیر مورل لگاتا ہے ہر حجی کے تصویر لے جاتی ہے اور دستی سامان دیکھا جاتا ہے اور اس کو سکینر سے گزارا جاتا ہے فضائی کمپنی کے ہدایت کے مطابق آزمین حج کے ہاتھوں میں پکڑے جانے والے تھیلے نہ دستی بستوں میں کھانا یا پینے یا مایہ شیعہ میں کمی کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے حاصل پر سعودی ایرلائن سے سفر کرنے والے آزمین حج کو زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اگر کسی کے سامان میں کوئی ممنوع چیز پائی جائے تو اس کو نکال دیا جاتا ہے اس طرح کوئی چھوری کانٹا یا کینچی چاکو بھی نہیں ہونا چاہیے وزارت داہلہ کے وفات کی تحقیقات ادارے کا عملہ بڑی مستعدی سے آزمین حج کے سفری کاغذات کی چانس پرٹال کرتا ہے ان کی جامعہ تلاشی لیتا ہے اور آزمین حج کے سرکاری ملازم ہونے کی صورت میں مطلقہ محکموں کو اجازت نامہ طلب کیا جاتا ہے اس مرحل کی تکمیل کے بعد کتار کی شکل میں آزمین حج کو سعودی امیگریشن کے کاؤنٹر پر لے جاتا ہے اس کے یہ دس کاؤنٹر ہوئی اڈے پر پر انہیں ملک رواہنگی کے مقام ہی پر بنائے گئے ہیں سعودی شہر کا دلے رانہ کارنامہ آگ میں گرے بچوں کو بائفاظت نکال لیا سعودی رب کے شہر مکہ میں ایک گھر میں آگ لگنے کے بعد دو مقام شہروں نے اپنی جانوں کو ہترے میں ڈال کر دوں گئے دہرے بادنوں کے بیس سے تین بچوں کو نکال لیا بہدری اور دلیری کا کارنامہ انجام دینے والے دو سعودیوں میں شامل عبدالعزیز زہرانی نے الاریبی اڈرنٹ کو بتایا کہ وہ جمرات کے روز اسر کے بعد اپنے ایک دوست ابراہیم اسیری کے ہمارا مکہ مکرمہ کے علاقے علچرائے میں ایک رسٹوران کی جانب جا رہے تھے اس دوران ایک سرپ پر سے گزر رہے ہوئے انہیں کچھ بچوں کے چیہنے کی آواز سنائی دی یہ بچے پنے گھر میں آگ لگنے کے بعد کھڑکی کزیرے لوگوں سے مدد طلب کر رہے تھے عبدالعزیز اور ابراہیم تاتر اپارٹمنٹ تک پہنچے اور اس کا دروازہ توڑنے کی کوشش ہر ممکن کوشش کی مگر دوئے کی شدید ثقافت کے سبب کامیاب نہ ہو سکے اس کے بعد عبدالعزیزی تیزیز کے ساتھ بنونی جانب سے گھر کی دیوار پر چڑ گیا اور کھڑکی کا ششہ توڑ کر چھوٹی سی جگہ سے تینوں بچوں کو نکال کر ان کی زندگییں بچا لئے عبدالعزیز کے مطابق یہ ان کی زندگی میں اس نوعیت کا پہلا واقعہ ہے انہوں نے بچوں کی جان بچانے کی کفیق ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا بچوں کے پڑوسی اور میار سعودی حلال احمر تنظیب کے طبیع کارکن سلطان الکرشی نے بتا کہ یہ آگ اثر کی نماز کے بعد پارٹمنٹ کے ایک بیٹرون میں لگی اس وقت بچوں گھر میں تینوں بچوں کے سوا کوئی نہ تھا بچوں کو بچانے کے بعد وہ تینوں کو بنے گھر لے گئے اور ان کا معاینہ کیا گیا حیاء گہرے دوئے کی ثقافت سے ان بچوں کے سانس لے کا عمل متاثر تو نہیں ہوا حلال کرشی کے مطابق اللہ کے فضل سے کسی بچے کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا جنوبی کوریا کے میوزک طائف نے سعودی عرب میں دھونگ مچا دی جنوبی کوریا کے عالمی شہرتی آفتہ مسیح کی بینڈ سوپر جونئیر نے سعودی عرب میں پہلا کامیہ میوزک شو پیش کر کے سعودیوں کے دل جیتے لے الاریویہ ڈرنیٹ کے مطابق سوپر جونئیر مسیح کی بینڈ نے سوپر شو سیمن ایس پروگرام کے تحت نیا کے محترم ملکوں میں ساز اور آواز کے جہور دکھانے کے بعد اپنا آخری پروگرام سوڈی عرب میں پیش کیا سپینڈ کا آخری پروگرام سوڈی عرب کے شہر جدہ میں ہوا روان سال کے مطابق پر تک سوڈی عرب میں مسیح کی کے والے سے یہ سب سے بڑی تقریب تھی اس میں شروعہ کی تعداد چار ہزار تھی گورین مسیح کی بینڈ کو جدہ سیزن فیمیٹی کی طرف سے مملکت ممدوک کیا گیا تھا جو مسیح کی پروگرام جدہ سیزن کے تحت شہر عبداللہ سپورٹ سیڈی میں ہونے والے تفریحی پروگرام کا حصہ ہے جدہ سیزن جو کہ شہر میں سیاحتی اور تفریحی سرگو میں پیش پر شہر کی انتظامیات میٹی کی طرف سے کورین مسیح کی پروگرام میں شرکت کرنے والے شہروں میں چار ہزار ٹکٹیں تقسیم کی گئے اس موقع پر عربیا نوز چینل سے نے اپنے مارننگ شو سبال عربیا کے لیے کورین بینڈ کے ساتھ طویل ملاقات کی عربیا سے بات کرتے ہوئے کورین مسیح کی بینڈ کے ارکان نے سعودی عرب میں میزک پروگرام کرنے کو اپنی ہوش بہتی قرار دیا ہے انہوں نے کہا کہ عرب شائقین سے مل کر بہت ہوش ہوئے سعودی پر ایسے ملک ملک کی طرف سے کورین بینڈ کو ایسی کسی تقریب میں مدعو کرنا بینڈ کے لیے حرام بھی تھا تو ناظرین یہ رہی سعودی کے پچھلے چوبیس گھنٹوں کی اہم تلین حبریں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پرسان دائی ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ باکس پر اپنی قیمتی رائکے زہار سرور کریں تو مل دیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ